ایک اور نمونہ لیجئے مہمان ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں آج کل تو مہمانوں کے آنے میں بھی بڑی سیاستر ہیں ہمارے یہاں پتہ ہے مہمان کے آنے میں کیا بننا ہے گھر میں کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پر ہم یہ پتہ کر دیں کہ اس مہمان سے ہمیں کیا کیا ملنے کی چانس ہے کوئی موٹی پارٹی آ رہی ہے یا ویسے ہی کوئی چلتا پھر تا آدمی آ رہا ہے اب جب بیغم صاحبہ پوچھیں گی کہ ہاں مہمان آ رہے ہیں کیا بناؤں چھکن بریانی مٹن کوفتے یہ سب چیزیں بنیں گی یا ویسے کسی سبتی میں تھوڑا بہت بوش ڈال کے تیار کر لیں مشورہ ہوگا گھر میں تو اس وقت میں ہمارا کیا سوال ہوتا ہے مہمان کون ہے اس کا بائیو ڈاڑا اگر ہمیں اور آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ آنے والا مہمان ایسا ہے کہ جس کو کھلائیں گے ہم کم لیکن نفع ہمیں زیادہ پہنچائے گا تو پھر ہمارے اور آپ کے یہاں اس کی بڑی خاطر ہوتی ہے اور خاطر اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے واقعی مہمان نواز ہیں اور دل میں کیا چل رہا ہے دل میں ہماری یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہزار انداز پر خرش کیے لیکن جاتے ٹائم ایک گلابی نوٹ دے کر کے ضرور جائے گا سر میں کسی ایک نوٹ آنے والا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر اتنا خرش کر رہے ہیں اس مہمان کو تو کیا لگے گا کہ شاید یہ حضرت اتنے بڑے مہمان نواز ہیں اتنی ان کے یہاں پہ مہمان کی خاطر ہوتی ہے اس کو تو یہی محسوس ہوگا لیکن اللہ جانتا ہے جو آپ شو کر رہے ہیں اور جو بات آپ کے دل میں چل رہی ہے اللہ کو پتائے کہ یہ مہمان نوازی مہمان کی خدمت یا اس کے اکرام میں نہیں کی جارہی بلکہ یہ اس سے لوٹنے کھسوٹنی کی نیت سے کی جارہی ہے اللہ کے یہاں ایسی مہمان نوازی پہ انعام تو بہت بودی بات ہے ایسی مہمان نوازی ہم موں پہ اٹھا کے پھینک دی جائیں گے کوئی اُس کا عوض اللہ کے یہاں نہیں ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَفَّا یہ میرے بھائی یہ میں نے نمونہ بتایا آپ کو یہ آیت ہر جگہ ہماری زندگی میں اپلائی کر سکتے جگہ جگہ ہمیں کاف میں آئے گی اندر کچھ باہر کچھ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی یہ منافقت والی حرکتیں قرار نہیں گئی ہے ایک اللہ کے اندر آدمی کو رہنا چاہیے جو آپ کے دل میں ہو وہی آپ کے آمال سے ظاہر ہونا چاہیے اس کا حکم یہ آیتِ مبارکہ ہمیں دے موسیقی موسیقی موسیقی